اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی ہماری چلو چلو کی سیریز چل رہی ہے اور آج ہم بات کریں گے نوردن یورپ کی کنٹری فنلینڈ کے اوپر دنیا کے کچھ ملک ایسے ہیں جن کا میں نے چپا چپا دیکھا ہوا ہے پاکستان اس میں سے کہ سری لنکا ہے امریکہ ہے ساری 50 سٹیٹز اکھیویں ہیں لیتھونیا ہے اس کے علاوہ فنلینڈ بھی ہے فنلینڈ بہت خوبصورت ملک ہے پاکستان سے زیادہ فلائٹ بھی لمبی نہیں ہے پانچھے گھنٹے میں آپ ترکی کے ثرو ہیلسنگی میں پہنچ جاتے ہیں جو ان کا دارالحکومت ہے ہیلسنگی سے وہ کروز ٹرپس چلتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اب ریشیا جائیں گے تو آپ کو ویزا نہیں چاہیے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر تین دن کے لیے آپ سینٹ پیٹرز بکس جانا چاہیں الاسکا جانا چاہیں کہ جو انہوں جانا چاہیں تو ہیلسنگی بیسٹ ڈیسٹینیشن ہے آپ کا کروز کے لیے آپ کو دنیا بر میں کروز لینا ہے تو آپ ہیلسنگی چلے جائیں ابھی وہ پرنسس کروز جا رہا ہے ایک سو دس دن کا وہ چھپن ملک کور کرے گا اس کے اندر اور تقریبا اچھے کونٹیننٹس کور کرے گا ون او دی بیسٹ پروگرامز تو اگر آپ کے پاس زندگی میں تین چار منہ فارغ ہیں تو ریموٹ ایئر کا بتایا تھا ہے میں آپ کو شیئر کرتا ہوں ویب سائٹ یا یہ پرنسس کروز کا اس کو ضرور دکھا کریں یورو چلتا ہے فرنینڈ کے اندر پاکستانی ڈولر کے برابر چل رہا ہے آج کل تو تین سو سترہ روپے کا ایک یورو آتا ہے جیڈی بی پر کے پیٹا اٹھاون ہزار ڈولر ہے تو پاکستان کا پندرہ سو ڈولر ہے فرنینڈ کا اٹھاون ففٹی ایٹ تھاؤزن ڈولر ہے تو ڈولر پر کے اندر آتا ہے اچھا یہ بڑی انٹریسنگ بات ہے ڈولر پر کنٹریز کی یہ فری سپیچ کا انجیوز کا اور فری ایڈیوکیشن فور آل کا راغ علاپتے رہتے ہیں ان تمام ملکوں کے اندر اسپیشلی نورڈک کنٹریز ہو گئیں اگر آپ ای یو سیٹیزن ہیں شینجن ایڈیا کے اندر ہیں یورپین ایکونومی زون کے اندر ہیں تو آپ کے لئے پڑھائی فری ہے اور اگر آپ گریب ملکوں سے آتے ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش تھے تو آپ کے لئے چار چار دس دس گناہ مہنگی فیس ہوتی ہے امریکہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد آکے ہمیں دنیا میں لیکچر دیتے ہیں کہ جی پڑھائی سب کے لئے نہیں چاہیے اور مفت ہونی چاہیے ہم لوگ گریب لوگ ہیں پندرہ سو لولر کا پر کے پیٹا ہے تو ہم لوگ فیس بنے بارہ ہزار پون خیر اپنے ملک کے لئے تو کم سے کم فائدہ کر رہے ہیں اپنے ملک کے لئے اور یورپین یونین کے لئے بھی فائدہ کر رہے ہیں اب انٹرنیشنل میں خالی چار حملی بنگالی انڈیا پاکستانی سعودیشن ہی دے گئے ہیں باقی تو سب کو کہیں نہ کہیں ان کو ریایت ملی جاتی ہے یونیسٹیز اچھی ہیں کچھ یونیسٹیز مہنگی ہیں تیرہ ہزار پندرہ ہزار یورو کی فیس ہوتی ہے سال کی کچھ نیسٹیز سستی ہیں آرکاڈیا یونیسٹی ہے وہ پانچ ہزار سے چھ ہزار پاؤنڈ کے اندر آپ یورو کے اندر آپ کا سال کا خرشہ نکل آتا ہے ٹیمپیر یونیسٹی ہے وہ بھی چھ ہزار سے بارہ ہزار کے بیچ میں لیکن ٹیمپیر یونیسٹی بہت ساری سکولیشپ آئی بھی ہے میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی ماسٹرز ان سسٹینبل ڈیجیٹل لائف بہترین پرگرام ہے میرا دوست ابوبکر وہ بھی لاہور سے گیا ہے وہاں پر اس کو ویزا بھی مل کیا اسے ایڈوکیشن شروع کر دی ہے کمپلیٹلی فری پرگرام ہے تو ٹیمپیر یونیسٹی کا جو ایم ایس سسٹینبل ڈیجیٹل لائف ہے اس کا لنگ چاہ پہ میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں فنلینڈ نے امیگریشن وغیرہ بہت زیادہ آسان منا دی ہے یونیسٹیز بھی اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اسٹیڈیڈوٹ فنلینڈ ہے ایف آئی کے تھی استریڈیڈ آئی آپ نے فنلینڈ میں انٹر ہونا ہے تو انٹر ڈوٹ ایف آئی ہے مائیگریشن کرنی ہے تو مائیگری ڈوٹ ایف آئی اے ہے آپ نے یونیوری اپلائیٹ سائنسز کا کمبائن اپلیکیشن میں اپلائی کرنا ہے تو یو ایس ڈوٹ ایف آئی اے تو فنلینڈ کے اندر تمام چیزیں بڑی آسان ہو گئی ہیں یہاں ہمارے پاس فنلینڈ جانے کے تین چار روٹ ہیں فنلینڈ میں ڈیجیل نومات ویزا نہیں ہے فنلینڈ کے اندر سیڈیسنج بائی انویسمنٹ نہیں ہے فائی پوائنٹ فور ملین ہے نوروے جتنی پاپولیشن ہے بیس اکیس ہزار کوئی مسلمان ہیں بیس ہزار آٹھ سو اٹھاسی مسلمان ہیں اور بیس مزیدیں ملک کے اندر تیس ہزار سے اوپر رشیانز یا فنلینڈ میں کام کرتے ہیں ان کے ایک پوری کمیونٹی بنی بھی ہے رشیان بولتے بھی ہیں اور رشیہ بڑا ابھی یوکرائن نوار کے بعد رشیہ نے بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے فنلینڈ کے آپ خبریں سنتے ہیں کہ جی فنلینڈ نے رشیہ کو بند کر دیا ہے فنلینڈ کی بورڈر ہے سویڈن نوروے اور رشیہ کے ساتھ وہ بورڈر بھی بند پڑی ہوئی ہے اس کو تقریباً سال ہونے کو آیا ہے تو اس ساری باتیں خبروں میں سنتے ہیں مگر ان ریالیٹی رشیانز واپے دھڑا دھر پروپٹی لے رہے ہیں رشیہ نے وہاں کی گیس کمپنی میں شیرت لیے رشیہ نے وہاں کی آئیس ہو کی ٹیم خرید لی رشیہ نے ساری ساری پروپٹیز لینا شروع کر دی تو رشیہ ایک میجر کمیونٹی ہے تو رشیہ نے مسلمان برابرہ برابرہ میں تیس سزار رشیہ نے بیس سزار ایکیس سزار کوئی مسلمان ہے تو پہلا تو روٹ آپ کے پاس ہے سٹیڈی کا سٹیڈی کے لیے اگر آپ پانس سے دس سزار یورو بھڑ سکتے ہیں تو بارکاریا یونیسٹی، ٹیمپر یونیسٹی، آلٹو یونیسٹی بڑی چھٹی ہیلسنگ کی یونیسٹی میں چلی آئیے وہاں پڑ لیجئے دوسرا طریقہ آپ کے پاس ہے جانے کیلئے کہ آپ سیزنل ورک کے اوپر چلے آئیے اور وہ سیزنل ورک میں میں چیک کر چکا ہوں پاکستان، انڈین، سری لنگان، منگلہ دیشی آلاؤڈ ہیں یہ تین سے نو مہینے کا ہوتا ہے اس سال فنلین نے کوئی دو ہزار سے اوپر سیزنل ورک کی ویزا ایشو کی ہیں اور تقریباً دو ہزاری سیزنل ورک پرمیٹ ایشو کی ہیں یہ ورک کون سا ہوتا ہے ٹوریزم کے اندر آپ کو بتایا ہے فنلین میں سردی ہوتی ہے کرسمنس کے اندر پوری دنیا مہا پر آ جاتی ہے وہ اسکین ہوتی ہے باقی ٹوریس تو ان کو ٹوریس آپریٹر چاہیے ہوتے ہیں ٹیبل آپریٹر چاہیے ہوتے ہیں ہوتل چاہیے ہوتے ہیں ہوتل کے ویٹرز چاہیے ہوتے ہیں ہوتل کو کلین کرنے والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں دوسرے کوئی اگری کلچر کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں سبزی اگانے والے فود پیکنگ والے پھل لد گئے باغوں سے پھل توڑ کے سو صاف کرنے والے ویجی ٹیبل میں اگری کلچر میں کوئی کام ہے آپ سیزنل ورک کل کے اپٹرائے کر سکتے ہیں ہوتل منیجمنٹ کا کوئی آپ کو ایکسپیرنس سے جا سکتے ہیں تووریس آپریٹر کا ٹریول کے اندر آپ کا فیلڈ ہے آپ جا سکتے ہیں سیزنل ورک پرمیٹ ہوتا ہے تین سو بیاسی یورو کے اندر مل جاتا ہے تین سے نو مہینے کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں تو تین مہینے کا کام ہوتا ہے چھ مہینے کا نو مہینے کا ویب سائٹس ہیں میں کچھ لنک شیئر کر رہا ہوں یہاں سیپلائی کیجئے اس سال کیلئے تو اپلیٹ ہو چکے ہیں اس سال جو دو ہزار پروسس کی ہیں ویزا اور سیزنل ورک ہے اس میں ایک بھی پاکستانی نہیں ہے ہم پاکستانی روتے رہتے ہیں کہ جوب نہیں ہے جوب نہیں ہے دنیا میں کوئی ویزے نہیں بلاتا اور جو دنیا آپ کو ویزے دیتی ہے جہاں پہ جوب سے وہاں پہ ہم اپلائی نہیں کرتے ہم ذہمت ہی نہیں کرتے چاہتے ہیں کہ سب کچھ پکا کے کوئی پلیٹ میں لا دے اس طریقے سے نہیں ہوتا تو پہلا طریقہ آپ کے پاس ہے سیزنل ورک ویزا تیسرا طریقہ ہے آئی سیٹی آئی ٹی جوبز کا آئی ٹی جوب وہ واحد پروفیشن ہے جس میں فن لینڈ آپ کو ڈیریکٹ ریزیڈنس دیتا ہے اے پرمیٹ اور اس کے دوسرے پرمیٹ ہوتے ہیں ڈی ویزا ہوتا ہے پرمیٹ ہوتا ہے اس کو اپر بعد میں بات کرتے ہیں آپ آئی ٹی جوب وہاں پر سرچ کریں گلاس جور کے اوپر لنگٹین کے اوپر فن لینڈ کے اوپر آپ کو جوب مل جاتی ہے آپ کو جوب لیٹر رہتا ہے سیدھا یہاں پر پاکستان میں ایم بیسی میں یا یو ہی کے اندر ایم بیسی کے اندر جائے پاکستان میں شاید ایم بیسی نہیں ہے آپ کو یو ہی جانا پڑے گا دوبی میں ایم بیسی جا کے سیدھا سیدھا ریزیڈنس پرمیٹ لے کے وہاں پر تین سال کے لیے چلے آتے ہیں اگر آپ چار سال فن لینڈ میں تو اگر آئی ٹی کے پروفیشن میں آپ ہیں امرجنگ ٹیکنولوجیز میں ڈیٹا سائنس میں ڈیجیل مارکیٹنگ میں بلوکچین میں ڈیو اوپس کے اندر ایمیل اوپس کے اندر اے آئی اوپس کے اندر اے سی او کے اندر تو آپ بڑے آرام سے آئی ٹی کی جو پکڑے اور سیدھا سیدھا پرمیٹ ریزیڈنس اپلائی کریں اور وہاں پر پہنچ جائیے دنیا کا کوئی ملک نزدہ ایچ پن بھی ہوتا ہے باقی پروسیس ہوتا ہے یہاں پہ گھر سے نکلنے سے پہلے آپ کے پاس ریزیڈنس پرمیٹ آتنے ہوگا اگر آپ آئی ٹی پروفیشن کے اندر ہیں اس کے علاوہ دو حسن طریقے ہو رہے ہیں ایک ان کا ہے سٹارٹ اپ ریزیڈنس پرمیٹ آپ کی جو ہوئے اب وہ بزنس ان کی جو اسسوسیشن اس سے آپ کو سٹریفیکٹ لینے پر تو اس کی ویب سیٹ میں دے رہا ہوں وہاں جا کے اب اسٹارٹ اپ اپلائی کر دیجئے آپ کے جو فاؤنڈر ہوگا اس کو پرمنٹ ریزیڈنسی ڈائٹلی مل جائے گی کوئی ویزا ویزا نہیں جا کے تین سال کے لیے رہے اگر آپ اسٹارٹ اپ کی کوالیفیشن پورا نہیں ہوتے کیا آپ کی کمدی ریجسٹرڈ ہے کتنے امپلائیز ہیں کیا کریں کیا نہیں کریں تو اگر آپ فریلانسر ہیں تو آپ انٹرپینیر ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں انٹرپینیر ریزیڈنس پرمنٹ بھی ہے اس کا فاسٹ ٹیک میں پروسس ہوتا ہے تو ٹوٹل جب آپ دو ہفتے میں آ جاتا ہے آپ کی کوئی بھی آئی ٹی کمپنی ہے آج اپلائی کیجئے دو ہفتے بعد آپ میری ویڈیو فریلانسر سے دیکھ رہے ہوں گے آپ فریلانسر ہیں آپ انٹرپینیر ہیں انٹرپینیر ریزیڈنس پرمنٹ کے لیے آج اپلائی کیجئے دو ہفتے بعد آپ وہاں پہ ہیلسنکی میں پہنچے ہوئے ہوں گے بہت خوبصورت ملک ہے لوگ ہمارے زیادہ رچاتے ہیں مسلمان وہ ہیلسنکی کے در ہی ہیں تقریباً ہنڈے پرسن مسلمان سے مہین رہتے ہیں آگے پیشے نہیں جاتے تھوڑا اور آگے پیشے آپ کو ایکسپور کیجئے بہت خوبصورت ملک ہے آپ ہیلسنکی چلے جائیں آپ اورو چلے جائیں آپ ترکو چلے جائیں آپ تیمپیئر چلے جائیں آپ پوری چلے جائیں کوپیو چلے جائیں لاتی بہت خوبصورت تھا کجانی تھا سولو تھا ایسپو تھا واسا تھا کرہولا ہے انجلی ہے خوبصورت ملک ہے کہیں پر بھی چلے جائیں آپ کو لیکس ملیں گی آپ کو پتا ہے فنلینڈ میں کتی لیکس ہیں فنلینڈ کے اندر ایک لاکھ ستاسی ہزار آٹھ سو اٹھاسی لیکس ہیں تقریباً دو لاکھ جھیلیں اس ایک ملک کے اندر دوسرا وہاں پہ سونا ہے جو سونا بات ہوتا ہے نا کوئی دو ملین سونا بات ہے پانچ ملین کی پپولیشن کے اندر تو بندے پاگلے سونا کے لیے سونا کے لیے کوفی کے لیے کوفی پر کے پیٹا کنزمشن کی بات کریں تو فنلینڈ کا نمبر ون آتا ہے فنلینڈ تین چیزوں میں نمبر ون ہے دنیا کے اندر کوفی پینے کے اندر فنش سے زیادہ لوگوں سے زیادہ کوفی کوئی دنیا میں نہیں پیتا دوسرا نمبر ون آتا ہے پر کے پیٹا سوانا کے اندر دنیا میں جتنے سوانا باتیں پر کے پیٹا اس میں فنلینڈ نمبر ون کے اوپر ہے تیسرا ہے موسٹ ہیپیس کنٹری ان دی ورڈ اور چوتھا بھی ہے ایڈیوکیشن میں بھی نمبر ون ہے ان دی ورڈ اور پانچ پار لیکس کے اندر بھی زیادہ لیکس کہیں پر بھی نہیں ہے سیونٹی فور پرسن جو کنٹری ہے وہ درختوں پر مشتمل ہے وہ فوریسٹری ہے وہ وہ ٹریز ہیں آپ نے انگری برٹ کا نام سناؤگا انگری برٹ یہاں کی یونیورسٹری کی بچے تھے انہوں نے اپنی کمپنی ملائی تھی دوہزار تین میں اب اس کی بن بلین ڈالر کی ویلیوشن ہو چکی ہے فنلینڈ کو ہم لوگ انگریزی میں فنلینڈ بولتے ہیں فنلینڈ کے جو اپنے لوگ ہیں اپنی طبال میں اس کو سوامی بولتے ہیں تو فنلینڈ کا نام فنلینڈ کے اندر سوامی ہے میرا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا ہے ونٹر کے اندر بہت خوبصورت تھا ہے سردی بہت کڑاکے کی پڑتی ہے تو بڑی جیکٹس لے کے جائیے گا لیکن آپ کے پاس جانے کے بہت ساری طریقے ہیں اس کو ریوائز کرتے ہیں آپ پڑھنے کے لیے چلے جائیے اسکولرشپ کے اوپر دوسرا طریقہ آپ سیزنل بر کے لیے تین سے نو میرے کے لیے چلے جائیے اگر آپ کو ایکریکلچر کا فورسٹری کا ٹورک ٹورزم کا ٹریولنگ کا کوئی کام آتا ہے ہوتل منیجمنٹ کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئی ٹی کی جو پکڑے ہیں اور سی دی سی ریزیڈنس پرمیٹ پر چلے جائیں اگر آپ کو آئی ٹی سے ریلیٹیڈ ہیں تو چوتھا طریقہ یہ ہے آپ اسٹارٹ اپ کے اوپر چلے جائیے پانچ پہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اسٹرپینئر چلے جائیے یہ تمام کیجئے ان کی تمام کی جو ویب سائٹ سے آپ پہ دے رہا ہوں وہاں پہ ایک پاکستانی بھی ہے شازے بھائی شازے وحید بھائی انہوں نے اپنی ویب سائٹ لانچ کیے وہ بھی لوگوں کو یہ سرویسز دے رہے ہیں وہ فن لینڈ میں ہولیڈی سیٹل ہو چکے ہیں ان کی ویب سائٹ کا لنک بھی آپ پہ دے رہا ہوں پاک ریفن کے نام سے وہ تمام لوگوں کو مدد کرتے ہیں کہ پاکستان سے بھلک فن لینڈ میں پہنچیں کمینل ریکارڈ کوئی نہیں ہونا چاہیے وہاں پر بھی جا کے روٹی سی دے حرکتی نہیں کیجئے گا پاکستانی کے بدنام نہیں کیجئے گا لیکن اگر آپ پاکستان انڈیا بنگلاجے سری لنکا کے ہیں تو سیزنل ورک پڑھائی اور اسٹرٹ اپ ویزا کے پر بہت آرام سے جا سکتے ہیں دو فتے میں پروسس ہو جائے گا نوردن یورپ کی کنٹریز ہیں شنجن ایڈیا کا آپ کو ایکسس ہو جائے گا آپ کو اور کیا چاہیے پلیز پلیز اپلائی کیجئے کچھ لوگوں سے بات ہوئی کہ اس ابوبکر کا آپ کو نام بتایا ایک دو بچے ہو رہے ہیں وہ تو وہاں پہ اول لیڈی پہنچ چکے ہیں شازی بھائی وہاں پہ اول لیڈی موجود ہیں آپ بھی کوشش کر کے وہاں پہنچ جائیے اور مجھے وہاں پہنچنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا موسیقی